یہ اس ڈراما کا تھرڈ لاسٹ پارٹ ہے اپیسوڈ کی سروات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے پاسٹ کا سپنا دیکھ کر کے دونوں ان کی نیند کھل جاتی ہے فلیش بیک میں وہ سوچ رہا تھا کہ کافی سال پہلے جب وہ کافی گریب تھا اپنے سسٹر کے ساتھ ایک نورمل سا رینڈ کے روم میں رہا کرتا تھا رینڈ کے پیسے دینے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کی بہن کی طبیعت خراب رہا کر دی تھی اپنے سسٹر کے لیے وہ سٹریٹ فائٹنگ کا کام کیا کرتا تھا وہاں پہ لڑتا تھا پیچارے کو بہت چھوٹ بھی آتی تھی پھر بھی جیسے دیسے ان کے زندگی کٹ رہی تھی ایک دن اچانک سے جب وہ گھار آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اس کے سسٹر کو بہت بری طریقے سے مار کر کے جا رہا ہے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ جا کر کے اس لڑکے کو اتنا مارتا ہے کہ وہ لاش لاش ٹائم تک مر ہی جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے سسٹر کو لے کر کے ہسپیٹل جاتا ہے یہ تھی ایکشوال دونوں این کی کہانی اس دن کے بعد سے اسے کبھی دھنکی نیند آئی ہی نہیں اگلی سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پھر سے پیم کی موم اپنے بیٹے کو اپنے موم ریٹ کے گھر چھوڑ کر کے چلی گئی ہے حالانکہ یہاں پر ابھی بھی پیم کے گران فادر اس پر گصا ہی رہے ہوتے ہیں پر دھیرے دھیرے اب دونوں کے بیچ میں چیزیں نومل ہونے لگی ہیں ویسی بھی کب تک ہی گارجن گھساتے ہیں اپنے بچوں سے تو وہ دھیرے دھیرے اس بوئی کو لے کر کے نومل ہونے لگے ہیں وہ اسے پیم کو کال کر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کب تک گھر آ رہی ہے پیم کہتی کہ بھی اسکول میں کچھ کام ہے اس کے بعد وہ سامیار رات ہو جائے گا اس سے آرے میں جیسے ہی وہ فون رکھ دی ہے وہاں پر اس سے ملنے کے لئے دونوں این آ جاتا ہے وہ دونوں این کو دیکھ کر کے بہت خوش جاتی ہے آج کل دونوں این بہت زیادہ بیجی رہنے لگا تھا تو پیم کو زیادہ باق نہیں دے پاتا تھا پیم اسے پوچھتی کہ ارے تم تو کل آنے والے تھے آج ہی کیسے آگئے دونوں این اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا اسے لیے آگیا چلو نا آج ہم لوگ رات بھر ساتھ میں رہتے ہیں پیم کہتے ہیں نہیں میں نہیں رہ سکتی تمہیں پتا ہے گران فاتھا میرا ویڈ کر رہے گھر پر میں کیسے رہ سکتی ہوں دونوں این کہتا ہے اچھے چلو میرے پاس تمہارے لینے ایک بہت مسی نیوز ہے چلو پہلے بیٹھ کے کچھ کھا دیں اس کے بعد ہی میں تمہیں بتاؤں گا یہاں سے سین سفٹ ہوتا ہے اگلی سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پیت اپنے بندوں کے ساتھ مسی کر رہا ہوتا ہے سچ میں بہت اچھا گوڑ نیوز تھا ہی دونوں این کا اتنا جلدی اتنا زیادہ فیماش ہونا سب سے بڑا ریجن تھا بٹ اسے پتا نہیں تھا کہ آگے کو زیادہ ہی بڑا کارڈ ہونے والا ہے وہ تو بس یہاں پر مومنٹ کو انزوائی کیے جارہا تھا اور اگلے سین میں دونوں این پیم کو لے کر جاتا ہے کچھ کھانے کے لیے اور وہاں پر وہ سے گوڑ نیوز دیتا ہے کہ ایکشل میں وہ ملن فیسٹیبل میں ووک کرنے والا ہے یہ سنکر کہ پیم بہت خوش جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں این کے لائف کا سب سے بڑا اچھیومنٹ ہوگا وہ اسے پورا کانگریش لیٹ وگرہ ویس کر دی ہے وہ اسے کس زیادہ کے لیے بولتا ہے بٹ وہ لوگ پبلک میں تھے تو پیم منع کر رہے ہوتے وہ اسے جد کرنے لگتا ہے کہ آجزد روک جاؤنا پھر تو مجھے نکلنا ہی ہے لیکن پیم کہتی ہے نہیں روک سکتی من تو میرا بھی بہت ہے بڑ تمہیں پتا ہے کہ گران فیادر نے مجھے جلدی بلایا ہے اس کے بعد وہ لوگ سوپنگ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں وہ لوگ اپنا سوپنگ کر رہے ہوتے ہیں پیم تھوڑا دوسرے سیٹ چلی جاتی ہے کچھ سامان ڈھوڑنے کے لئے وہاں پر اسے دام میسیج کرتی ہے تمہیں دونوں این کے بارے میں کچھ جاننا ہے امپورٹنٹ پیم کو لگتا ہے کیا بکواس کریے پھر لڑکی پھر وہاں پر وہ دونوں این کا اس کیڑی والے فوٹو میں فوٹو بھیجتی ہے کہ یہ دونوں این کے اصلیت اس نے کسی کا مرڈر کیا ہے یہ دیکھ کر کے پیم اسے کال کرتی ہے پریشان ہو کر کے یہ کیا بکواس کر رہی ہو دام سے کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بڑا بٹ لگاؤں گی کیا یہ انفرمیشن بلکل صحیح اور انتظار کرو اب تو بس میں دونوں این کو برباد کرنے والی ہوں اس نے میری بات نہیں مارا تھا مجھ سے پنگا لیا تھا دیکھتی جاؤ کہ میں کیا کیا کرتے ہوں یہ کہ وہ فون کارڈ دیتی ہے اب یہ جاننے کے بعد پیم پورا کنفیوز تھی کہ وہ کیا کرے وہ دونوں این کو اگنور کر کے وہاں سے جانے کا کوسس کر رہی تھی بر دونوں این نے اسے ڈھونڈ ہی لیتا ہے فائنلی وہ اس فوٹو کے بارے میں پہ سوچتی ہے دونوں این سے پوچھے ہیں نہیں پوچھے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کرنے کا کوسس کر رہی تھی دونوں این سے پوچھتا ہے کیا ہوا پیم جیسے اسے وہ فوٹو دکھا کر پوچھنے والی تھی وہاں پر اس کے گراند مدر کا کال آجاتا ہے اس کے گراند مدر اسے گھر بلانے کے لیے فون کی تھی پیم وہاں پر اسے دونوں این سے کچھ پوچھتی نہیں بس وہاں سے چلی جاتی ہے یہ بول کر کہ گراند مدر اسے بلا رہی ہے اور جب وہ گھر جاتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ بات نہیں کرتی ہے بس بیبی کو آئس کم دیکھ کر جلدی سے اپنے روم میں چلی جاتی ہے وہ کافی پریشان تھی جا کر انٹرنیٹ پہ دونوں این کے پاسٹ کے بارے میں سرچ کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے کانٹری کے رول کے حساب سے کسی بی قیدی کا پوچھنل انفو انٹرنیٹ پہ لیک نہیں ہوگا اس لیے اسے دونوں این کے بارے میں کچھ بھی نہیں پاتا چلتا ہے بٹو سے ڈر تھا کہ اگر دہا نے یہ پبلک کیا تو بیچارے کا کریہ تو پوری طریقے سے برباد ہو جائے اور سرچ میں وہ پبلک کر بھی دیتی ہے یہاں پر اپنا پیٹ مسٹی کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس بھی نیوز جاتا ہے دیری دیرے پورے پارٹی میں یہ نیوز بائرل ہونے لگتا ہے کہ دونوں این ایک مرڈرر ہے اور دونوں این گھر پہ دیکھتا ہے کہ دا اس کے گھر میں آئی ہوئی ہے اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرے گھر کی چابی کی سے ملی دا کہتی ہے تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے دلے کتنا آسان ہے اسے کہتا کہ تمہیں چھلے جاؤ مرڈر کر دیا یہ سنتے ہی دونوں این کو ساتھ جاتا ہے وہ نائف نکال لیتا اسے مارنے کے لیے دا کہتی تمہیں نہیں لگتا ہے ابھی تمہارے لائف میں جو میس فیلہ ہے اسے سمجھ ہوگے تو زیادہ بیٹر ہوگا اگر تم نے مجھے بہت زیادہ بائرل ہو جاتا ہے اور آٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے پیم اس کو سرچ کر رہی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سب کوئی کو اس بارے میں پتہ چل چکا ہے اب اسے سمجھ نہیں آرہا تک وہ ٹرسٹ دونوان کو نہیں بتا ہے اور اس بارے پھر سوچ رہی ہوتی ہے پیم کو سمجھ میں نہیں آرہا تھے کہ اگر دن ایسے بیٹھتے ہیں اب وہ کافی سیڈ رہنے لگی تھے اور یہ سب کچھ اور نوٹیس کر رہا تھا ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سکول جاب سمجھنے کی کوسس کرنا چاہیے وہ کس چیز سے گزر رہا ہوگا اسے تمہاری ضرورت ہوگی یہ سکن میں lead کو اتنا اچھا کیوں بناتے ہیں بتاؤ بھلا یہاں پر تو نوملی لوگ اس situation کا فائدہ اٹھا کے اپنا سیٹنگ بیڑھاتے ہیں بھر یہ بندہ کتنا صحیح ہے کہ پیم کو سجیسٹ کر رہا کہ اپنے misunderstanding کو clear کرو اس کے بھر پیم کو صحیح لگتی ہے وہ دونو وین سے پیار کرتی تھی تو سوچ کہ ایک موقع اسے دینا تو بنتا ہے وہ سوچ کر اس کے روم میں جاتی ہے تو کر بس حق کر رونے لگتا ہے اور ہمارا یہ بھلا پارٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے آگے کے لاز دو پیارٹ میں دیکھیں گے کہ پیم کیسے دونوں ان کو نکالتی ہے اور دا کا ایکشل فیس سب کے سامنے آئے یا نہیں اگر ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کیا کرو جلدی سے ملتے ہیں ہم لوگ اس ڈراما کے ایک اور پارٹ میں